یہ ہماری ایڈوانس سیریز کی سیکنڈ ویڈیو ہے جو کہ چیٹ جی پیٹی کے بارے میں ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم چیٹ جی پیٹی کی اے پی آئی یوز کر سکتے ہیں اے پی آئی ہوتی ہے ایپڈکیشن پروگرامنگ انٹر فیس اور اس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دو پروگرامز کو آپس میں انٹیگریٹ کیسے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اگر کوئی اپنی اپڈکیشن بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس اپڈکیشن میں بیک اینڈ پر جواب آئے وہ چیٹ جی پیٹی سے آئے تو اس کے لئے آپ کو یہ ایپی آئیز یوز کرنی پڑتی ہیں اور اس کے لئے ایپی آئی کیز ہوتی ہیں جو کہ ہم آج دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم یہ ایپی آئی کیز یوز کر کے اپنے کسی بھی پروگرام کو انٹر فیس کر سکتے ہیں چیٹ جی پیٹی کے ساتھ اس کے لئے ہم یوز کریں گے یونیٹی کا پلیٹ فارم یونیٹی ایک گیم جیویلپمنٹ کا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ 2D 3D گیمز جیویلپ کرتے ہیں تو اس میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کوئی پروگرام بناتے ہیں یا کوئی گیم بناتے ہیں جس میں ایک روبوٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اسے کوئی ٹیکس میں سوال کرتے ہیں اور رینڈم لی کوئی بھی سوال ہوتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے اور اس کا جواب جو آتا ہے وہ پیچھے اٹیپیشل انٹیلجنس کا جو لینگویش مارل کام کر رہا ہوگا وہ چیٹ جی بی ٹی ہوگا تو اس کو ہم کوڈنگ کے دھرو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم یونیٹی کے اندر اس کو انٹر فیس کر کے چلا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں گیم ڈیویلپر سجاد صاحب وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اسکرین کے اوپر ہمیں جفصیل سے سٹیپ بائی سٹیپ کہ کس طرح سے ہم اس اے پی آئی کے یوز کر کے ایک اپنا کسی بھی پروگرام کو انٹر فیس کر سکتے ہیں چیٹ جی بی ٹی کے ساتھ تو اس کے بعد یہ ایک اپلیکیشن ہوگی اگزیمپل کے طور پر لیکن آپ اس کے ساتھ کوئی بھی آپ کا موبائل ایپ ہو آپ کا ویس ایپ ہو آپ کا کوئی ویب سائٹ کوئی گیم آپ کی ہو اس کے ساتھ آپ اس اے پی آئی کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور چیٹ جی بی ٹی کو یوز کر سکتے ہیں اس میں وہ جو جواب دے گا وہ ٹیکس میں ہوگا اس جواب کو آپ وائس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک اور ٹول یوز کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو اینیشیل انفرمیشن دیں گے اے پی آئی کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے چیٹ جی بی ٹی کو انٹر فیس کر سکتے ہیں اور مزید ڈیٹیل ہم آگے کی ویڈیوز میں بتائیں گے تو چلیں اسکین کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کو سٹے با سٹے با سٹے ب انٹریمنٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم اوپن اے آئی کی جو ایس ڈی کی ہے وہ ڈریکٹری یونٹی میں کس طرح انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ایپ کے اندر کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو سب سے تہلے میں نے ایک کریئیٹ ایمٹی پروجیکٹ کر لیا ہے یونٹی کے اندر تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے انٹیگریٹ ایس ڈی کے کس طرح کرنی ہے اوپن اے آئی کی تو سب سے پہلے تو آپ نے اے پی آئی اٹھانی ہے وہ لنک آپ کو ڈسکرکشن میں دے دیا جائے گا وہ یہ اے پی آئیز ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے جا کے اس کا لنک کافی کرنا ہے لنک کافی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے یونٹی کے اندر وہاں آپ نے پیکج منیجر کے اندر پیکج منیجر کے اندر جا کے یہاں پہ ایک سمپل سا نیچے ایک بٹن ہے ایڈ پیکج منیجر اگر آپ کا یہ نہیں ہو رہا تو آپ نے سب سے پہلے میں گیٹ انسٹال کر لینا ہے اپنے پی سی کے اندر یہ گیٹ کے تھو ہی ہوگا یہاں پہ کلک کریں اور لنک پیسٹ کر دیں اور ایڈ والے بٹن پہ کلک کریں اور یہ پیکج آپ اس کے اندر یونٹی کے اندر انسٹال کر کے اس کی جو اوپن اے ایس ڈی کے ہیں وہ آپ جوہنے یوز کر سکتے اچھا دوسرا ان کا کچھ چیزیں ہیں جو اوپن اے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی انٹیگریشن کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں اوپن اے 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 ای میں آپ نے جاننا ہے سب سے پہلے اپی آئی کے اندر جہاں پہ آپ نے لاؤگ ان کر لینا ہے اچھا یہ دیکھے گی ہمارے پاس اوپن ہوگے اوپن اے ایونٹی کے نا جو ایس ڈی کے اپی آئیز ہیں نا وہ اب انٹیگریٹ کرنے کے لیے یہ اوپن ہو گیا اچھا دو چیزیں ہیں اس کے اندرے ایک ڈالی ہے اور ایک کیٹ جی پی ٹی ہے آج ہم بات کریں گے اس کے اب کیٹ جی پی ٹی کے بارے میں اور اسی کو ہی امپورٹ کریں گے یہ امپورٹ ہو رہے پہکے یونٹی کے اندر تو یہاں پہ میں نے یہ گوگل کے ساتھ لاغ ان کر دی ہے اچھا ابھی میں تو فری یوز کر رہا ہوں تو اس کا کچھ تھوڑا سا کوٹہ ہے جو آپ پرچیز کر لیں گے تو یہ براپر انٹیگریٹ کر کے یہ ورک کرے گا یہ یونٹی کے اندر پیکنج اس کا احسان ہو رہا ہے اچھا یہ اب یونٹی کے اندر انٹیگریٹ ہو چکے یہ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کا آپ کو یہ فولڈر شو ہو رہا ہے یونٹی کے اندر تو اس کو اللہ کرنے کے لیے نا ہمیں اپنے یوزر این سے اتھنٹیکیشن دینی پڑتی ہے اوپن اے آئی کو جب تک وہ اتھنٹیکیشن ہم نہیں دیں گے تو یہ یوز نہیں ہوگا اچھا یہ چیٹ جی پی ٹی اوپن یہ اس کا فولڈر بنو ہے چیٹ جی پی ٹی کا اور اس کی یو آئی بھی سیمپل سی لگی ہوگا اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ اگر آئیں تو یہ اوپن اے آئی کی اے پی آئیز کے اوپر جاتے ہیں یہ ویوز ویو اے پی آئیز کی پہ کلک کریں اور یہاں پہ ہم نے جانا ہے اپنے سی فولڈر کے اندر سی میں جا کے یہاں یوزر یوزر پہ کلک کرنے اور پھر جو آپ کا نیم ہے یوزر جو بھی نیم ہے تو اس کے اوپر کلک کرنے اور یہاں پہ آپ نے آکے اتھنٹیکیشن دینی ہے جیسا کہ میں نے یہ اوپن اے آئی کی نا ڈاٹ اوپن اے آئی کی ایک میں نے بولڈر بنایا ہوئے اور اس کے اندر میں نے آتھ ڈاٹ جیسن کی ایک فائل بنائی ہے اور اسی کے اندر ہم نے جو اے پی آئی کی طرف سے ہمیں آرگنیزیشن اور اے پی آئی کی ملے گی وہ ہم نے یہاں آکے پوٹ کرنے گی تو یہ ہمارا پروجیکٹ اوپن ہو چکے اور اوپن اے آئی اچھا جی یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکے اے پی آئی کیز جو جی پی ٹی کی اوپن اے آئی کی اچھا یہاں پہ آپ آکے نا کریئیٹ نیو کی کر سکتے ہیں سیکرٹ کی یہ سیکرٹ کی ہے جو ہم جا کے اتھنٹیکیشن اس کو پروائیڈ کریں گے تو وہ اے پی آئی دیں گے اچھا اے کی تو یہ ہے یہاں بھی یہ میں کریئیٹ کر دوں یہ کریئیٹ ہوتا ہے یہاں سے آپ نے کاپی کرنی ہے اے پی آئی اور جو آت فائل تھی ہماری جیسن کی اس کے اندر جا کے یہ پیسٹ کر دیں یہ اے پی آئی میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیں اچھا اور دوسرا جو ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے آرگنیزیشن کا نیم لے کے آنے وہ ہمارا یہاں پہ جب آپ جائیں گے میمبرز سیٹنگ کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے آرگنیزیشن ایک آئی ڈی ملے گی وہ یہ والی ہے اور یہ بھی آپ نے کاپی کر لینی ہے یہاں سے اور اچھنٹی کیشن فائل کے اندر جا کے پیسٹ کر دیں جب آپ یہ پروسس کر لیں گے اس کے بعد ہم جاتے ہیں اوپن یونٹی کے اندر اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ورک کر رہی ہے کہ نہیں کر دیں اچھا بھی آپ کچھ بھی یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں جب میں نے سینڈ کیا میسج تو مجھے ایک پرامپ ریسیب ہوگا یہ کیونکہ میں نے پرچیز نہیں کیا ہوا تو یہ فری میں یوز کر رہا ہوں تو یہ والا میں سے رسیب ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی پورٹ اپ اس کا پرچیز کیا ہوا ہے تو آپ یہ چیز پروپر بھرک کرے گی اچھا ایک چیز تو یہ دوسرا جب آپ اپنی آرگنیزیشن صحیح نہیں یہاں پر پورٹ کریں گے اور اپی آئی چیز پورٹ نہیں کرتے جیسا کہ میں نے کچھ کارڈ دیا اس کے اندر تو اگر میں اس کو اب چیک کرو گا تو وہ مجھے ڈوٹیفیکیشن یا ایروز شو کرائے گا کہ آپ کی اپی آئی ٹھیک نہیں تو آپ اپی آئی جب آپ پرپر طریقے سے اپنی اپی آئی پورٹ کریں گے جیسا کہ یہ اور ہی اچھا میں ایسے ایک سمپل سا میسج لکھ رہا ہوں تو جب اس کو میں سینڈ کروں گا تو اس کا جب میسج ہی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انکریکٹ اپی آئی کی پروائیڈر یہ والا کہہ رہا ہے کہ آپ کی اپی آئی کی ہی درست نہیں ہے وہ جب میں نے سٹارٹ واری اپی آئی کی پورٹ کی تھی وہ بالکل رائٹ کی اور وہ پراپر ورک کر رہی ہے تو یہ چیئر جی بی ٹی یہ چیئر جی بی ٹی کو آپ نے یونٹی کے اندر کس طرح انٹیگریٹ کرنا ہے اور اس کی ہم ایک سریز لانچ کرنے والے ہیں کہ آپ چیئر جی بی ٹی کو اپنی گیم کے اندر جی اپلیکیشن کے اندر کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک سیمپل سا ٹیٹوریل تھا جس کے اندر ہم نے صرف اپی آئی کی اس طرح انٹیگریٹ کرنی ہے یونٹی کے اندر اور گیم کے اندر کس طرح کرنا ہے یہ میں نے آپ کو یہ سیمپل سا ٹیٹوریل بنا کے دیا ہے تاکہ آپ ایزی لی اپی آئی کو اپنی یونٹی گیمز کے اندر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی بھیک اوپنیگا گیمز probability تاکہ آپ. موسیقی